یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال کے جواب نہیں آتے ہی ایمیل کرنے کے بعد بھی ان کے کیا کیا ریزن ہوتے ہیں کہ ان کے جواب نہیں آتے پہلا تو یہ کہ لوگ یا تو غیر ضروری سوال معلوم کرتے ہیں کہ جو اتحاس سے مطالق ہو یا پھر اپنے خواب کی تعبیر ہو یا پھر نام کے معنی ہو تو اس قسم کے ایمیل کو بھی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے ان کے جواب نہیں دیا جاتے کیونکہ یہ چینل فکہ حنفی ہے تو یہاں آپ اپنی ضرورت کا پیش آنے والے مسائل کے ہی جواب تلاش کریں وضوح وصل نماز جو آپ کی ضرورت سے ریلیٹڈ ہو باقی ایکسٹر سوالوں کے لیے آپ کو علم دین پڑھنا چاہیے کتابوں کا مطالق کرنا چاہیے چاہے آن لائن وغیرہ کوئی کورس کریں جس سے آپ کے وہ سارے جو آپ کوئیز کمپیڈیشن ٹائپ سوال پوچھتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا منگڑت سوال بنا کے لاتے ہیں تو ان کے جواب آپ کو علم دین سیکھنے سے ملیں گے پروپر اس طریقے سے ایمیل پہ یا کوئی ویڈیو دیکھ کر یا کمنٹ کے ذریعے مکمل عل ضروری سوال لوگ کمنٹ میں بھی کرتے ہیں کہ جن کے جواب کمنٹ میں سمجھانا بہت مشکل اور یہ بات وہ لوگ سمجھتے نہیں کیونکہ وہ علم دین سے کورے ہوتے ہیں تو اس لئے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس سوال کا اس طرح جواب نہیں دیا جائے گا جس طرح سے وہ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس لئے ان لوگوں کے سوال کے جواب ایمیل پہ نہیں آتے اور ان کے ایمیل کو ڈیلیٹ کر دے جاتا ہے دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ اتنے بڑے بڑے سوال کرتے ہیں کہ سوال جو ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے کی بھی پوری پوری بہت زیادہ سٹوری لکھتے ہیں جس کا جاننا ضروری نہیں ہوتا تو ایسے سوالوں کو ڈیلیٹ تو نہیں کیا جاتا ہے لیکن جن کے سوال بڑے ہوتے ہیں یا جن کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا تو ان کو ریپلائی یہ کیا جاتا ہے کہ اس سوال کو آپ اوڈیو میں بھیجیں تو اوڈیو میں سن کر پھر ان کے جواب جو ہے نا وہ دے دیا جاتا ہے تو ایسے سوال کرنے سے بچیں گے جو بہت زیادہ بڑے بڑے ہوں آپ م سوال کے جواب آنے میں تاخیر ہوتے ہیں کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں پھر تھوڑی دیر میں یا ایک دن کے اندر ہی اس میل کے اوپر پھر سے ریپلائی کردیتے ہیں کہ جواب نہیں آیا پھر کنٹینی دوبارہ ریپلائی کردے ہیں اور اس طرح پانچ چھے مرتبہ وہ ایک ہی میل پہ ریپلائی کردے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ایمیل بھی ڈیلیٹ کردیا جاتے ہیں ان کے جواب نہیں دی جاتے ہوتا ہی ہے ہی یہ ہی میل کے سوال کے جواب دینے کا ج وہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں دنیا بھر سے لوگوں کے سوال آ رہے ہوتے ہیں تو جس کا سوال پہلے آئے گا وہ نیچے آئے گا نیو سوال اس کے اوپر میل آئے گا اور جو اس سے نیو ہوگا اس کا میل اس کے اوپر آئے گا تو ہم جواب جو نیچے سے دینا شروع کرتے ہیں کہ جس کا پہلے آیا ہو اس کا جواب دیا جائے اب مان لیجی کسی کا جواب بیچ میں ہے اور وہ بندہ اسی اگر میل میں ریپلائی کر دے گا اپنے میل کے اندر کے دوبارہ اس سوال کو پھر بول دے گا کوئی ریپلائی کر کے کہ جواب دیجی تو وہ میل نکل کے سب سے اوپر چلا جائے گا تو اب جو اس کا نمبر آ بھی رہا ہوگا نیچے سے وہ ویسے ہی نہیں آنے گا وہ پھر اوپر جائے گا پھر جب اس کا نمبر آتا ہے تو بندے بے چین ایسے ہوتے ہیں کہ دو دن میں وہ پھر اس میل میں ریپلائی کر دیتے ہیں کہ اب تک جواب نہیں آیا تو اس کا میل پھر سوپر چلا جاتا ہے تو جو لوگ ایک میل میں بار بار ریپلائی کرتے ہیں وہ خود غلطی کرتے ہیں اور جب کسی میل میں ہم پانچھے ریپلائی دیکھتے ہیں تو ایسے بہچین شخص کے ای میل کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پریشان نہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں ہونے کی ضرورت ہے تو اگر اتنی جلد بازی ہے تو قریبی مسجد یہ علاقے کے علم سے جا کے رابطہ کریں اور وہاں جا کے آپ سوال کا جواب لے لیں بعض نئے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیو یوزر ہوتے ہیں اگر وہ سوال کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کے فوری طور سے جواب دے دیتے ہیں فوراں میل آیا اور آن لائن تو گیارہ سے ساتھ رہتے ہی ہیں تو اس دوران ہاتھ و ہاتھ ان کا جواب چلا جاتا ہے تو کیونکہ وہ نئے ہوتے ہیں تو ایک دو جواب اگر انہیں جلدی دے دی جاتے ہیں تو پھر وہ چینل سے جو ہیں جڑے رہتے ہیں تو وہ یہ غمان کرتے ہیں کہ شاید یہاں پہ کوئی جن بیٹھا ہوا ہے اور آت و ہاتھ جواب آئیں گے اور پھر اگر ان کے جواب میں تاخیر ہوتی ہے دو چار گھنٹے کی تو وہ اس میں بھی شور مچانا شروع کرتے ہیں کہ اب تک جواب نہیں آیا جواب دیجئے جواب دیجئے ریپلائی نہیں کر رہا مطلب ایسا کھٹ کھٹ آتے رہتے ہیں دروازہ کہ جیسے سامنے والا سو گیا تو ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایک اکیلے نہیں یہ ایمیل کرنے والے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک ایمیل کر رہا ہے ایک لائن کا سوال تھا جواب نہیں آیا اس طرح سے سو الگ الگ لوگوں کے ایمیل آئے ہوئے ہوتے ہیں الگ الگ ایک ایک لائن کے تو جواب دینے والے کے لیے وہ سارے ہی بلکی میل ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہر بندہ اپنے غمان میں امیجن کرتا ہے کہ یہ کی سوال ہے اور جواب نہیں آیا تو جن کے سوال کے جواب جلدی دے دیگا ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہاں ہمیشہ جلدی دے جاتے ہیں حالانکہ اور ہوگے مقابلے یہاں ایمیل پر ریپلائی کر دی جاتے ہیں اور جلدی دے جاتے ہیں باقی آپ اور کہیں ریپلائی سوال کریں گے شاید آپ کو جواب زندگی میں بھی پلٹ کے نہ آئے ان ایمیل آئی ڈیو پر یا ان ویب سائٹوں پر لیکن یہاں ویب سائٹ سے جو لوگ فارم بھرتے ہیں یا ایمیل وغیرہ سے سوال کرتے ہیں تو اس بات کا خیال لکھیں کہ ایمیل میں واپس ریپلائی نہ کریں ایمیل میں آپ ریپلائی کریں گے تو آپ کا ہی نقصان ہے کہ وہ میل پھر سے ٹاپ پر آئے گا اور آپ کو تاخیر ہوگی تیسرا ان لوگوں کے سوال کا جواب چوتھا نہیں دیا جاتا کہ جن لوگوں کو ایک بار جواب تو دے دیا گیا پھر وہ کئی دن بعد جب دوسرا سوال کرتے ہیں تو سیم میل میں ریپلائی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کئی بار بتایا بھی گیا ہے کہ اگر آپ نیو سوال کریں اور ایک دفعہ کنورشیشن پوری ہو گئی ہو ایمیل میں تو آپ نیو سوال نیو میل میں کریں تو ایسے لوگ کے جن کو دس دن پہلے کوئی سوال کا جواب دیا گیا ہو یا ان کے مسائل پہ بات چل رہی ہو اور جب بات مکمل ہو گئی ہو اور پھر دس دن بعد ان کو بھی مسئلہ پیش آیا تو وہ اسیم ریپلائی کرتے ہیں تو ایسے ایمیل بھی ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ اتنی لمبی چوڑی لسٹ نیچے سے نکل کے آتی ہے ایمیل کی کیونکہ جو ساری وارتالاب چلی ہوتی ہے وہ سب بھی نکل کے آتی ہے تو اس میں کیا ہے نا کنفیوزن ہوتی ہے تو اس کو تو ہم اس طرح ڈیلیٹ کرتے ہیں تو نیا سوال نئے ایمیل میں کریں اور پرانا ایمیل جو ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس لئے وہ سارا ڈیٹا نکل کے دوبارہ آ جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ ایریٹیٹ ہوتا ہے اس سے بندہ تو جن سوالوں کے جواب ہم دیتے رہتے ہیں ان کو ہاتھ وارڈ ڈیلیٹ کرتے رہتے ہیں تو اگر کوئی کنٹینیو ہے بات کرنے میں کسی مسائل میں تب تو وہ اس میں ریپلائی کر دے کنٹینیو اگر کسی مسئلے کا حل چل رہا ہے لیکن جب وہ سوال ہو گیا اور کوئی نیا سوال ہے تو پھر وہ نئے ایمیل میں کرنا چاہیے تو اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں دوسرے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ایک ہی ایمیل کے اندر کئی سارے سوالات کرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے آپ کو ایک ایمیل میں ایک سوال کرنا چاہیے نئے سوال کو نئے ایمیل میں رکھیں تاکہ ون بائی ون سب کے جواب دے دے جائے کیونکہ ہمیں وہ ایمیل ویڈیو کے لیے جواب دینے کے لیے کبھی کبھی فور ورڈ کرنے پڑتے ہیں رکھنے پڑتے ہیں کبھی کبھی اس کو ویب سائٹ پر ڈالنے کے لیے رکھنے پڑتے ہیں تو آپ کے ایک سوال کے چکر میں باقی تین سوال بھی اس میل کے ساتھ جو ہے نا شیفٹ ہو جائیں گے تو اس لیے ان کی جواب بھی نہیں ہے پائیں گے تو کوشش یہ کریں کہ آپ ایک ای میل میں ایک سوال کریں اور ایک دن میں ایک دو سے زیادہ سوال نہ کریں کیونکہ باقی لوگ بھی ہوتے ہیں تو یہاں پہ کام تھوڑا بڑھ جاتا ہے دوسرا ان لوگوں کی سوال کا جواب بھی نہیں دیا جاتا اور میل کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے جو ایک ہی سوال کو تین لوگوں سے الگ الگ پوست ہیں مطلب وہ سوال کریں گے تو میری آئی ڈی بھی اس میں رکھیں گے مفتی اکمل صاحب کے آئی ڈی بھی رکھیں گے دارو لفتہ اہل سنت کے آئی ڈی بھی رکھیں گے اور دو جار اور مفتیان اکرام کے آئی ڈی بھی اس کے اندر رکھیں گے اور پھر وہ ای میل کریں گے تو ایسے اس شخص کے ای میل کو بھی جو نا وہ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ان کا جواب نہیں دیا جاتا ایک ہی سوال ہے آپ کے وضو کا کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے آپ دس لوگوں کو پریشان کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ نے اتنے لوگوں کو سوال بھیج دیا تو سارے لوگ آپ کے سوال کے اوپر تو فوکس نہیں کریں گے نا اس لئے میں تو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کہ باقی لوگ دے دیں گے جن کے پاس وہ سوال پہنچے گا تو آپ کو خود اس بات کا حساس ہو جائے گا کہ بہت کم جگہ سے تو ایسا بھی نہ کریں کہ ایک سوال آپ دس الگ لوگوں کو بھیجیں اور آپ ہی سوچیں گے پورا انڈیا کی تنظیم ہے آپ کے سوال کے اوپر ہی لگ جائیں جواب دینے میں تو ایسا نہیں ہوتا اس میں دوسروں کو بھی ٹائم خراب ہوتا اپنا بھی ٹائم خراب ہوتا ہے تو ایسے ایمیل ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ جس میں ایک سے زیادہ ایمیل آئی ڈی رکھ کے لوگ کئیوں سے سوال پوچھ رہے ہوتے تو ایسے ایمیل کو ہم نہیں دیکھتے تو بس ان باتوں کا آپ خیال رکھیں کہ کوئی بھی سوال کریں چھوٹا کریں سوال بڑا ہو تو بہتر اس کو اوڈیو میں بھیجیں اور اوڈیو کے اندر آپ کو جواب لکھ کر آ جائے گا اپنے ایمیل کا ویٹ کریں ایمیل کے اندر فوراں رپلائی اسی ایمیل میں نہ کریں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شکریہ کے لیے ایمیل نہ کریں یہ بھی سب سے زیادہ پریشانی والی بات ہے اور سب کو منانی کر پاتے ایک ایک کو میل میں لکھتے کہ جب آپ کو جواب مل جائے بس آپ خاموش بیٹھ جائیں اپنے گھر پہ کوئی اس میں بار بار شکریہ کے لیے ایمیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب ہم پہ کوئی میل آتا ہے نا تو ہم اس کو ایز ایک کوشن ہی کاؤنٹ کرتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سوال کا میل اور اس کو فولڈر میں سیو رکھ دیتے ہیں آنسر کے لیے ویڈیو کے لیے بعد میں دیکھتے ہیں تو دس دن بعد یا پانس دن باز اس کا نمبر آتا تو اس میں کچھ ہوتا ہی نہیں پچھلے جواب کا ٹھینکیو آیا ہوا ہوتا ہے تو اب یہ بالکل بھی نہ کریں ٹھینکیو شکریہ سب اپنے دل میں بول لیں ایمیل پہ لکھ کے اس میں ریپلائی نہ کریں یہاں میل کا بڑھ جاتا ہے آپ کے ایک ٹھینکیو سے اور فولڈر کے اندر ایمیل کی تعداد بھی پھر زیادہ لگتی ہے تو مائنڈ پہ پریشار آتا ہے کیا اتنے ایمیلے بھی تک بینڈنگ پڑھیں جبکہ وہ آدھے سے آدھا تو اس میں شکریہ کے ایمیل ہوتے ہیں تو جن کو جواب مل جائے اپنے گھر میں خوشی منائے اور اس کے لئے ٹھینکی شکریہ کے لئے بعد میں اس پہ ریپلائی بلکل بھی نہ کریں نیا سوال ہو تو نئے ایمیل کے اندر بھیجے اور بہتر ہے کہ اگر سوال بڑھا ہو تو اس کو اوڈیو میں بھیجے ریپلائی بگیرہ نہ کریں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک سوال کو دو سوال کو الگ الگ ایمیل ایڈیو سے بھیجتے ہیں ایسے ایک علاقار بھی ہیں کہ اپنے گھر کے دو تین فون لیتے ہیں وہ سیم سوال کو کوپی کرتے ہیں تو ہم ان کے سارے سوال لوگوں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اب ایک سوال ہے چار پانچ الگ الگ ایڈیس آنے کا مطلب یہ ہے اگر ایک ہی ٹائم پر بھیجوگے تو بیک ٹو بے کے نمبر تو ان کا تب ہی آنا ہے جب ان کا آنسر دینے کی لسٹ کے اندر وہ نمبر کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس لئے جب دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ الگ الگ کر رہا ہے سوال تو اس کے سوالوں کو بھی ڈیلیٹ کر دیں ہیں جو زیادہ minded بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اتنا ہم نے چمن پھراش کھایا وہ نہیں ہے کہ اس پر فوکس کریں تو ہم اسے سوال ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ لوگ کے جو سوال کرتے ہیں اور سبر رکھتے ہیں جواب آ جاتا ٹھیک ہے اب اگر ایسا ہے کہ آپ نے ریپیڈ بھی نہیں کرا کوئی سوال دو بار بھی نہیں پوچھا پھر بھی اگر آپ کا جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ایمیل پر حل نہیں ہو سکتے ایسے وراست کے یا طلاق کے یا حرمت کے مسائل ہوتے ہیں کہ اس کے اندر فیس ٹو فیس بندے سے یا کبھی کبھی گواہی کی یا کبھی کبھی سامنے والی پارٹی کی بات سننے کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو ایسے سوالوں کے جواب میں بھی ہم جواب نہیں دیتے بلکہ یہ ریپلائے کرتے ہیں کہ آپ قریبی مسجد میں یا کئی دارالفتہ میں جا کے مسئلے کو لے جائیں تو ان لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی نہیں ہمارے طرف سے پہنچتے ہوں گے اس کا ریزن بھی یہ ہی ہے تو کیونکہ یہ آپ کی ضرورت کے پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے عوام الناس کے متعلق مسائل سے ریلیٹڈ چینل شروع کیا اس سے ریلیٹڈ ہی ایمیل آئیڈیا ہے تو آپ یہاں پر ویسے سوال لے کر بلکل نہ ہے جس کے لئے آپ کو دارالفتہ جانے کی ضرورت ہے جو وہاں سوال ہو سکتے ہیں کیونکہ ایمیل پر بہت ساری چیزیں کلیر نہیں ہوتی ہیں سوال کے اندر جن کے مطالق جواب نہیں دیا جاتا خاص طور سے طلاق کے مسائل تو اکثر ایسے ہوتے ہیں جو بہت سے حل بھی ہو جاتے ہیں بہت سے حل نہیں ہو پاتے اور حرمت کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ایک طرف کا کہانی ہوتی ہے لائی جھگڑوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو ان سوالوں کے جواب میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے قریب دارالفتہ میں جائیں علماء کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں اپنے علاقے کے مفتیان اگرام سے کانٹیکٹ میں رہیں ان کے ویٹس اپ نمبر وہ لوگ ویٹس اپ چلاتے ہوں تو کانٹیکٹ نمبر ان کے رکھے کریں ملاقات کیے کریں تو اس سے کیا ہوگا آپ کے علم دن میں اضافہ بھی ہوگا اور کیونکہ علم کی زیارت بھی ایک طریقے سے ثواب کا کام ہے تو آپ جائیں گے ان سے ملاقات کریں گے تو ان سے آپ کو علم دن سیکھنے کو ملے گا اپنے مسائل بھی حل کرا لیں تو ایسے سوال کے جو پیچیدہ ہوتے اور ان میں ضرورت ہوتی ہے رو برو معلوم کرنے کی تو ان کو بھی ایمیل پر جواب ان کے نہیں ہے ایمیل پر سوال سے ریلیٹڈ ایک ایمپورٹنڈ بات اور بھی ہے کہ بعض حضرات کے ایمیل آئیڈی الگ الگ نام سے ہوتے ہیں مطلب یہ کہ میل کے آئیڈی فی میل کے اور فی میل کے آئیڈی میل کے نام سے ہوتی ہے تو کبھی کبھی گھر میں خواتین دوسرے کا فون استعمال کرتی ہیں آئیڈی ان کے کسی محرم کی ہوتی ہے تو اس اعتبار سے بھی جو ہے پاس جواب کے اندر بہت زیادہ فرق آتا ہے تو آپ اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ سوال پوچھتے ہیں اگر آپ فی میل ہیں تو وہاں پہ اپنا نام سٹی مینشن کیا کریں اگر آپ میل ہیں اور آپ کی آئیڈی آپ کے نام سے نہیں ہیں اس صورت میں بھی اپنی نام اور سٹی کو جو ہے وہ ڈالا کریں کہ میرا نام یہ ہے میں اس شہر سے ہوں میرا سوال یہ ہے تو اس سے جواب میں آسانی ہوگی بعض مرتب ایسا ہو جاتا ہے کہ جواب دونوں کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے مثلا نماز کے حساب سے سمجھ لیں کہ کسی نے سوال پوچھا ایکزامپل لیتے ہیں کہ زید کی آئیڈی تو اس نے سوال پوچھا کہ اگر آستین آدھی ہو اور سلائی ہی اس آستین کی آدھی ہو مطلب یہ کہ اگر اتنی اوپر آستین ہو کوہنی سے نیچے ہو لیکن کلائی سے اوپر تو کیس میں نماز ہو جائے گی اب سننے میں تو ایسا لگے گا کہ اگر آئیڈی زید کی ہے تو ہاں نماز ہو جائے گی لیکن اگر اس میں بعد میں رپلائی آئے گا کہ ہاں ٹھیک ہے نیچے والا ہاتھ چوڑیوں سے ڈھکا ہوا ہے تو بندہ سوچے گا کہ ہاں اس کو چوڑی پہننے کی زید کو کیا ضرورت پڑ گئی تو پتہ ہی چلا کہ بعد میں وہ سوال لیڈیز کہتا ہے کہ آستین کھلی ہو نہ کھلی ہو تو دونوں کے جواب الگ ہیں کہ عورت آدمی کی نماز تو آدھی آستین میں ہو جائے گی جبکہ عورت کی نماز اگر آستین ستر ایک چوتھائی سے زیادہ کھلے گا تو نماز نہیں ہوگی تو اس طرح بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس میں مرد اور عورت کے معاملے میں دونوں میں فرق ہوتا ہے تو اس حساب سے اپنی جہاں پہ نام کا دھوکہ ہوئی ایمیل آئی ڈی پہ وہاں پہ آپ کو وضاحت کرنی چاہیے کہ اس سوال کس کی طرف سے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ سوال میں اپنا نام اور شہر وغیرہ لکھ دیں تو بہتر ہے ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب آئی ڈی اور اگر آپ کے آئی ڈی آپ ہی کے نام سے بنی ہے سوال بھی آپ پوچھ رہے ہیں آپ لیڈیز ہیں تو اس کو واضح کریں کہ فلا شخص کے لیے یہ سوال ہے اس کا نماز میں کیا حکوم ہے کیونکہ بہت سارے مسائل میل اور فی میل کے الگ الگ جواب رکھتے ہیں تو اس کے حساب سے دھوکہ نہ ہو تو ان باتوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کی ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے